ایلسیو کی موسٹ اویٹڈ فلم لیو ریلیز ہو چکی ہے جو کی باکس آفیس پر تاب اور توڑ کمائی بھی کر رہی ہے اس فلم کو دیکھنے کے بعد ایلسیو کی فیوچر کا پیڈکشن بھی کافی حد تک دکھائی دے رہا ہے ہیرالد داس یو ایس سے اس رکھ کے کالے دھندے کو اچھے سے سیکھ کے آتا ہے اور انتھونی داس کے بنائے داس اینڈ کمپنی کے ذریعے اس کا پورا کالا بازار سمالتا ہے اب ہمیں انتھونی داس کے فیملی کا انٹرو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ لیو اس کا بیٹا ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو لیو کے ساتھ جنمی تھی جیانے ٹوینز برادر سسٹر 1999 میں انتھونی اور ہیرالد داس کے ذریعے لیو اور اس کی بہن کو مار دیا جاتا ہے فیکٹری ڈسٹرائی ہو جاتی ہے لیو دنیا کی نظر میں مارا جا چکا ہوتا ہے اور ہیمانچل میں اپنی نئی لائف کو جی رہا ہوتا ہے اب اس پورے ایونٹ میں ہیرالد داس کی فیملی کا کئی سے بھی جکر نہیں ہوتا ہے دوستو آپ نے اگر فلم دیکھی ہو تو آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ ہیرالد داس کا لیو اور انتھونی داس کی فیملی سے زیادہ اچھے ریلیشن نہیں تھے بس ہیرالد داس اپنے بڑے بھائی انتھونی کے لیے سارے کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے نربلی کے وقت ہیرالد داس انتھونی داس کو بلکل منع بھی نہیں کرتا دونوں بھائی بھین کی جان لینے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو ہیرالد داس کا بیٹا کون ہو سکتا ہے اور اپنے سیکھے ہوئے ڈرگ کارٹل کے بڑے ایکسپیرینس کو اس نے کسے اچھے سے سکھایا ہوگا اور کون دوستو لسیو کا موسٹ وانٹیڈ ڈیڈلی ویلین اور ڈرگ کارٹل کا کنگ پین رولیکس رولیکس ہی ہیرالد داس کا بیٹا ہے آپ نوٹس کرو دوستو رولیکس نے بتایا اس کے ڈرگ کارٹل کے ایمپائر کو کھڑا کرنے میں 27 سال لگے اس حساب سے 1992 میں اس نے ہیرالد داس سے اس بڑے میسیو کانسائنمنٹ کا دھندہ سیکھا ہوگا لیو اپنے پتا انتھونی داس کا اس کے دھندے میں ساتھ دے رہا ہوتا ہے اور وہیں رولیکس اپنے ڈرگ کارٹل کے کنگ پینگ بننے کی رہا پہ ہے اس کا مطلب رولیکس اور لیو آپس میں گزن بردر یعنی چچے رے بھائی ہیں اور رولیکس لیو کا بڑا بھائی ہے لیو نے ہیرالد داس کو مار دیا ہے لیو یعنی پارتی بن اس وار میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کے لیے اس کی فیملی اب سب کچھ ہے مگر اب رولیکس اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اسے اور اس کی فیملی کو چھوڑے گا نہیں اسی وجہ سے لیو یعنی پارتی بن کو اس وار میں وکرم کے ساتھ آنا پڑے گا اپنی فیملی کو بچانے کے لیے جو کہ بلکل سٹیک پوائنٹ بیٹھتا ہے یہ میرا تھوڑا بہت پڑکشن تھا LCU کے فیچور کو لے کر کے دوستوں اگر کچھ مس ہو گیا ہو تو پلیس کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چیلنگ کو سبسرائب کرنا نہ بھولے دوستوں ساتھ میں ویل ایکن کو پریس کر دیں جس سے آپ کو میرے لیٹس ویڈیو کی ہر ایک اپڈیٹ آپ تک پہنچیں نیچے میرا فیس بوک اور انسٹاگرام کا لینک ہے دوستوں اسے پلیس ضرور سے فالو کر لیجئے گا ملوں گا آپ کو اگلے ویڈیو میں نے جانکاری کے ساتھ دے اے کے شو میں دھنیواد